موسیقی ترکی میں انیس سو آٹھ کے انقلاب میں سلطان عبدالحمید خان کی حکومت کا تختہ الڑتیا گیا خلافت ختم کر دی گئی حکومت مصطفیٰ کمال عطا ترک کے پاس آ گئی جو مذہب کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا اور مادی ترقی ہی کو اصل ترقی قرار دیتا تھا مصطفیٰ کمال نے ایک سخت قسم کا سیکلوریزم نافذ کر دیا جس میں مذہب کا سیاست میں کردار بلکل ختم کر دیا آزان، برکے اور ترکی ٹوپی پر پابندی آیت کر دی اور مغربی ہیٹ لازم قرار دے دیا ترکی زبان سے عربی اور فارسی کے الفاظ نکال دیئے آئین کی وہ شک ختم کر دی جس میں اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا تھا اسی ترکی میں ادنان میندرس جو بائیس مئی انیس سو پچاس سے ستائیس مئی انیس سو ساٹھ تک ترکی کا وزیر اعظم رہا اس نے مغرب کا حامی رہنے کے ساتھ مسلم مالک سے بھی تعلقات بہتر بنائے اس نے کہا کہ اگر پارلیمان چاہے تو شرعی قوانین نافذ کیے جا سکتے ہیں اس نے مذہب کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کیا تھا مگر فوج نے بغاوت کر دی اور اسے گرفتار کر لیا اس لیے کہ سیکلوریزم کی حفاظت فوج کی آئینی ذمہ داری ہے ادنان میندرس پر آئین کی خلاف ورزی کے زمن میں سیاست میں مذہب کو استعمال کرنے کا جرم آئیت کیا گیا اور اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی مگر اسی ماحول میں وہاں دینی گروہوں نے اس طرح کام کیا کہ وہ وہاں اقتدار حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے موجودہ وزیراعظم طیب اردگان کی جماعت بھی اس کی ایک مثال ہے پچھلے دنوں ترکی کے زیرہ تمام غزہ کے محصور اور مرسلوم فلسطینیوں کے لیے امدادی اشیاء لے جانے والے ایک بحری جہاز کے مسافروں پر اسرائیلی جارہیت کے خلاف طیب اردگان نے جس لب و لہجے میں تقریر کی اس نے عرب اور ایشیائی تمام مسلمانوں میں بے پناہ مقبولیت عطا کی ترکی کے موجودہ کردار پر غور کریں تو اس وقت یہ ملک تمام عالم اسلام کی قیادت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آج دین و دانش میں ہم مختلف اہل علم کی مدد سے ترکی اور پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی حکمت عملی کا تقابلی جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ترکی جیسے مذہب مخالف ماحول میں وہاں اسلامی جماعتیں کیسے کامیاب ہو گئیں جبکہ پاکستان جیسے جمہوری اور مذہب پسند ملک میں ان جماعتوں کو ایسی کامیابی کیوں نہ مل سکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت عبری ہے ناظرین محترم آپ نے ہمارا پیکج ملازہ فرمایا یہ پیکج ترکی کے بارے میں ہے ہم یہ جاننا چاہیں گے آج اپنے مہمانوں کے ذریعے سے اور ان مہمانوں سے بھی جو آن لائن ہوں گے کہ کس طرح سے ترکی نے ترقی کی ہے اور ان کے علماء نے خاص طور پر وہ علماء جنہوں نے دینی پس منظر کے ساتھ سیاسی چدو جھر کی ہے انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی میں گفتوک ابتدا کرتا ہوں اپنے مہمانوں کے تعروف سے میرے دائیں جانے پر شیف فرمائے ڈاکٹر عمدید علی خان صاحب آپ نے ترکی پر بہت کام کیا ہے وہاں جا کر مشاہدہ کیا ہے اور مجھ سے ذکر کیا انہوں نے جو معلومات ان کے پاس ہیں امید ہے کہ آپ اس سے بہت استفادہ کریں گے ڈاکٹر صاحب کو خشام دیکھتے ہوتا ہوں میرے بائیں جانے پر شیف فرمائے حافظ سلمان بٹ صاحب جو جماعت اسلامی کی مرکزی سینئر رہنماوں میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ملک ممتاز دانشور اور کولمنگار خرشید احمد ندیم صاحب ہیں آپ کو بھی خشام دیکھتا ہوں ڈاکٹر عمدید علی صاحب آپ سے بات شروع کروں گا کہ یہ جو تناظر میں نے بیان کیا ہماری آج کی گفتگو جس کے بارے میں ہے وہ ترکی اور پاکستان یہاں کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں آپ بنیادی فرق کیا دیکھتے ہیں جد و جہد کے اعتبار سے ان کے منیفیسٹوں کے لحاظ سے ان کے طریقے کار کے لحاظ سے اس میں ترکی کا جو سینیریو ہے وہ کچھ پاکستان سے تھوڑا سب ملتا ہے ترکی میں اگر ہم تاریخ سے ہم سب واقف ہیں کہ وہاں ایک جو خلافت کے ختم ہونے کے بعد ایک سیکلر لوگ آئے اور انہیں بہت سیکلر اپریشن کی حد تک اس کو لے کر گئے تمام اسلامی اقدار کو ہر چیز کو انہیں سپریس کیا لیکن اس کے درمیان میں جو اسلام پسند لوگ تھے وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ چپ رہے یا کہیں خاموشی میں چلے گئے انہوں نے اپنا ایک کام کرتے رہے جو کام زیادہ تر ایک اخلاقی لیول پر کام تھا اس کو وہ لے کر آگے بڑھتے اس میں جو کچھ لوگ ان کے ہاں پیدا ہوئے جن میں ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت اچھے سکولر رہے سید نورسی بدیو زمان سید نورسی انہوں نے یہ علامہ اقبال کے کنٹیمپریری ہیں اور انہوں نے ترک عوام کو جو میسج دیا وہ تھا کہ ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ اپنی اقدار کے ساتھ جدید تعلیم جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور مغرب نے اس کو اپنایا ہے اس میں بہت ترقی کی ہے جس کو انہوں نے بہت انکاریج کیا لیکن انہوں نے کہا کہ جو مغرب نے جو چیزیں جو اقدار تھیں جو ایک انسان کو خدا کے ساتھ واسطہ دیتی ہیں اس میں جو غلطیاں کی ہیں وہ ہمیں ٹھیک کرنی ہیں ٹھیک ہے حافظ صاحب یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے نظر میں اس سوال کو کیسے آپ اڈرس کریں گے اصل میں دیکھئے کہ اسلام کا جو تصور ہے اگر ہم چھٹے پارے میں جو فرمایا اللہ تعالی نے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تو دین سے یہاں مراد ہے نظام حیات نظام زندگی تمام شعبہ زندگی جو ہیں اس کے اندر جو ہدایت ہے رہنمائی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے ورزیت لکم اسلام دینہ اور اسلام کو تمہارے لیے نظام حیات کے طور پر پسند کر لیے اب اس آیت پہ جو بھی غور کرے گا اس پہ جو بھی توجہ کرے گا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اسلام یا نظام حیات یا دین جو ہے وہ کسی ایک شعبے یا دو شعبے محض مذہبی رسومات کی بات نہیں ہے معیشت معاشر یہ تو ٹھیک ہے نا عفیزہ میں مختصر آگے چلتا تو اس اعتبار سے ترکی یا پاکستان یا عرب یا کسی بھی قوم کے جو لوگ ہیں وہ اسی ایک نظریہ پر پہنچیں گے جب اس کو توجہ کریں گے تو پاکستان کی اسلامی تحریک اور ترکی کی اسلامی تحریک میں نظریاتی اور فکری اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن معروضی حالات میں بھی بہت فرق ہے جو آگے چل کے ہم بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو کام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی اقدار کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ خدمت کا کام انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر کیا ہے ایک بڑا فرق جو میں محسوس کرتا ہوں ہم اس پر آگے بات کریں گے اور خرشی صاحب سے یہ سوال میں کرتا ہوں کہ یہ نہیں انہوں نے کیا کہ جو عدلیہ اور فوج ان کے ساتھ انہوں نے ٹکراؤ کی پولیسی اختیار کی خاص طور پر وہ طریقہ ہمارے ہاں سے بہت مختلف رہا کہ ہمارے ہاں تو نفاذ اسلام اور دستوری تبدیلیاں ہمارا اس پر بہت زور رہا اور قوم اس کے لحاظ سے تیار نہیں ہوئی خرشی صاحب میں اب یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے جو دو چیزوں کا ذکر کیا ہے میں اس میں ایک تیسری چیز سیکلرزم کا بھی اضافہ کروں گا کہ وہاں ترکی کے نظام کے اندر سیکلرزم کی وجود امیت تھی اس کو بھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا اور اس کو ایکسپٹ کیا لیکن آپ کی بات سے براہ راست متعلق ہونے سے پہلے میں ایک بنیادی جملہ یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اسلامی تحریک کا نام لیتے ہیں تو میرا خیال ہے اگر ہم اس کو ڈیفائن کر لیں تو اس ساری بحث کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اسلامی تحریک سے ہم مراد لیتے ہیں ان جماعتوں کی جو مسلمان معاشروں کی اسلامی ریاستی تشکیل کے حق میں ہیں جن کی یہ نقطہ نظر ہے جن کا یہ منیفیسٹو ہے کہ مسلمان ریاستیں جو ہیں وہ اسلامی ریاست ہوں یہ پاپائیت نہیں ہے یہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ دونوں کا ایک ملاب ہے جس کو مولانا مہدودی نے تھیور ڈیموکریٹک سٹیٹ کہا تھا تو اسلامی تحریک تو ان معنوں میں وہ ہے جو مسلمان معاشروں کو ایک تھیور ڈیموکریٹک بنانے کی کوشش ہے ان معنوں میں اگر آپ دیکھئے تو یہ جو اس وقت برسر اقتدار جسٹس اور ڈیولپنٹ پارٹی ہے یہ کوئی اسلامی تحریک نہیں ہے میرے نزدیک اس کو پاکستان کی اسلامی جماعت سے یا اخوان سے اس طرح کی جماعتوں سے کوئی نسبت دینا شاید مناسب نہیں ہے اگر میں اڈیولوجیکلی دیکھوں تو پاکستان میں اگر اس جسٹس اور ڈیولپنٹ پارٹی کو کسی پارٹی سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے تو وہ مسلم لیگ ہے میں نظریاتی اورینٹیشن کی بات کر جہاں تک رفاہ پارٹی کا تعلق ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جماعت اسلامی یا اخوان سے نسبت رکھتی تھی اپنے ایجنڈے اپنے پروگرام کی نسبت سے یہ جو اردوگان صاحب کی جماعت ہے اس کو اس سے نسبت نہیں ہے یہ ایک اگر آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ رفاہ پارٹی کی ایک ارتکائی صورت ہے لیکن یہ ارتکا بہت بنیادی چیزوں میں ہوا ہے اور ترکی کی اندر اس وقت جو سارا یہ عمل کامیابی کے ساتھ جاری ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی بیدار مغز ہے مسلمان جماعتوں کی کہ انہوں نے تبدیلیوں کو پوری طرح سے جانا سمجھا نظریاتی اعتبار سے بھی اور دوسروں اعتبار سے بھی اور اس طرح وہ ارتکائی سفر سے بہت مراحل تیہ کرتے ہوئے آگے پڑے اگر آپ اربکان صاحب کی بھی تاریخ دیکھئے تو یہ سیونٹیز سے انہوں نے ملی نظام پارٹی بنائی اس کے بعد پھر ملی سلامت پارٹی بنائی اس کے بعد آکے پھر انہوں نے رفا پارٹی بنائی پھر اس کے بعد انہوں نے مزید ایک ورچو پارٹی بنائی یہ ایک ارتکائی مراحل ہیں اور پاکستان کی اسلامی تحریک کے ساتھ اگر آپ اس کا کمپیر کرنا چاہیں تو بدکسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی اسلامی جماعت حافظ تشریف رکھتے ہیں ترقیہ معقوز کا نشتار بات کروں گا آپ سے لیکن فاطح ایک وقف ایک بات